بسم اللہ الرحمن الرحیم مہتونسہ پر پرسنٹ مہتونسہ پر پرسنٹ مہتونسہ پر پرسنٹ اپسی پر پرسنٹ مہتونسہ پر سکیتے ہیں مہتونسہ پر سکر سب کو بائز مہتونسہ پر رہی اٹھی اٹھانٹ ہوتی ہے تو ہمیں ریسٹرٹ کرنا بڑھے گا if the price decline to 24 کیا اس میں کوئی margin call آجے گی یعنی وہ maintenance margin جو ہوتا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے assume the price decline 20 what is the amount of the margin call at 18 تو ہم اس کے لیے کیا کر لیں گے جی working کر لیں گے اپنی یہاں پہ سب سے پہلے تو بیٹے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ایک rule ہے ہم کوئی بھی جب کام کرتے ہیں تو کرنے سے پہلے اس کا data لکھ لیتے ہوتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس problem ہے 5.4 ٹھیک ہے initial requirement ہے ہمارے پاس کتنے پرسنٹ ہے 50% ہے اس کے بعد آگے کیا آتا ہے یہاں پہ maintenance margin کتنے 30% ہے نیکسٹ آپ کا اس میں آتے کہ investment کتنی ہے ٹھیک ہے توٹل کی گئی ہے اس میں اس نے بتایا ہوا ہے کہ سر ہنڈرڈ شیئرز ہیں اور ایک شیئر کی قیمت 30 ہے تو یہ کتنا بنتا ہے یہاں پہ 3 ہزار بنتا ہے اب اس کے بعد نیچے اس نے بولا ہوا ہے ڈیٹا دیا ہوا ہے کہ اگر آپ کی پرائز 25 ہوتی ہے تو اس کا ایکشوال مارجن کتنا ہوگا ٹھیک ہے اگر پرائز ایکشوال مارجن ایٹ ڈالر 25 اچھا ایک بات آپ یاد رکھئے گا کہ ایک انیشل مارجن جو ہے آپ کا 50% ہے یعنی 3000 کا 50% جو ہے وہ باروڈ اماؤنٹ ہے اور 50% آپ کی investment ہے ٹھیک ہے اور باروڈ اماؤنٹ ہمیشہ start سے آپ assume کریں گے جو کہ سارے کے سارے parts میں same رہے گا تو یہاں بھی آپ کیا کریں جی فارمولا آپ نے لکھنا ہے سب سے پہلے کہ سر میرے پاس انیشل investment کتنے کے ساتھ تھی 3000 کے ساتھ سوری 2500 آگئے تو یہ آپ کریں جی یہاں پہ number of shares 100 کے ساتھ ہیں ضرور ایک share کی قیمت 25 ہے ادھر کیا اور minus borrowed amount کتنے کے ساتھ ہیں start میں میں نے بتایا تھا کہ 3000 کا آپ نے 50% لے لینا ہے تو وہ بنتے ہیں 1500 جو کہ ہمیشہ same رہے گا اسی طرح over 100 025 یہ 25 سو آ جاتے ہیں نیچے آپ آ جائیں تو اوپر آئے گا 2500 مائنس 1500 بٹا 2500 is equal to 1000 بٹا 2500 ٹھیک ہے یہاں پہ لکھیں گے 1000 تقسیمیں 2500 تو یہ آئے گا کتنا 40% تو ہمارا جو جواب آیا ہے وہ ہے 0.40 multiply by 100 تو یہ 40% بنتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارا جو maintenance margin ہے نا اس نے بولا ہوئے وہ 30% پہ لگے گا اگر میرا جواب 30 سے کم آتا ہے تو پھر میں جناب maintenance margin call دے دوں گا کہ لو جی پیسے ڈالو اس میں 30 کے برابر لے کر آؤ جواب کیونکہ 40% آئے ہیں تو لہٰذا میں کسی بھی قسم کی margin call آگے سے نہیں دوں گا میرا بی والا option ہے جی بی والا option کے اندر کہتا ہے option کے اندر کہتا ہے کہ اگر جناب آپ کی price جو ہے وہ 28 ہو جاتی ہے تو کیا کوئی margin call آئے گی actual margin at dollar 28 ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے actual margin ہم نے نکالنا ہے 28 ملٹی پلائے بائی ہنڈرڈ ایک چیز مائنس اور باروڈ amount کتنی تھی جو start میں تھی پندرہ سو ٹھیک ہے وہ ایسے ہی رہے گی پندرہ سو بٹا 28 ملٹی پلائے بائی ہنڈرڈ ٹھیک ہے تو یہ آپ کا آتا ہے یہاں پہ 28 مائنس پندرہ سو بٹا 28 تو 28 میں سے پندرہ سو اب مائنس کریں تو پیچھے کتنا رہ جاتا ہے 1300 بٹا 28 لیں جی اب یہاں پہ آپ کر لیں 1300 تقسیم میں 28 تو یہ آتا ہے 46% اب آپ کا جواب آئے یعنی کہ 46% یعنی ہنڈرڈ سے ملٹی پلائے کرنے کے بعد اب بھی مارجن کال نہیں آئے گی کیونکہ آپ کا مینٹیننس 30 پہ ہے اور یہ تو 46% آ رہے ہیں سی پارٹ میں چلتے ہیں جی سی پارٹ میں کہتا ہے کہ اگر آپ کا آپ کی پرائس 24 ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ کا ایکچول مارجن کتنا ہوگا ایکچول مارجن ایٹ ڈالر 24 ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے لے جی یہاں پہ آپ لکھیں گے ایکچول مارجن 24 ملٹی پلائے بائے ہنڈرڈ مائنس باروڈ اماؤن کتنے کے ساتھ ہے پندرہ سو کے ساتھ ہے بٹا 24 ملٹی پلائے بائے ہنڈرڈ ٹھیک ہے تو یہ آتا ہے چوبیس سو مائنس پندرہ سو بٹا چوبیس سو اب چوبیس سو مائنس پندرہ سو کریں آپ نو سو آتا ہے تقسیمیں آپ کریں چوبیس سو کے ساتھ تو یہ آتا ہے سنتیس اشاریہ پانچ سنتیس اشاریہ پانچ پرسنٹ ٹھیک ہے لیں جی یہ آپ کے پاس آنسر آئے اور یہ بھی کیونکہ تیس پرسنٹ سے زیادہ ہے تو اس لئے مارجن کال نہیں آئے گی اور اس کے بعد آتا ہے یہاں پہ دی پوائنٹ دی کے اندر کہتا ہے جی اگر آپ کی پرائیس ٹونٹی ہو جاتی ہے تو کیا مارجن کال آئے گی ایکچول مارجن ایٹ ڈالر ٹونٹی تو اسی طرح آپ نے کرنا ہے چی سب سے پہلے ٹونٹی ملٹی پلائے بائی ہنڈرڈ اور باروڈ اماؤنٹ سیم ہے چی پندرہ سو بٹا ٹونٹی ایٹ ملٹی پلائے بائی ہنڈر کی طرح دو ہزار ہوتا ہے تو وہ دو ہزار میں سے پندرہ سو مائنس کرو پیچھے رہ جاتا ہے پانچ سو بٹا دو ہزار ادھر کتنا آئے گا پچیس پرسنٹ اب آنسر آپ کا آگیا ہے یہاں پہ ٹونٹی فائب پرسنٹ تو بلکل آپ کی جی مارجن کال لگ جائے گی کیونکہ اب آپ نے کام غلط کر دی ہے ٹھیک ہے لیں جی پچیس پرسنٹ ہے اب انویسٹر کیے گا بھائی جن مینڈینس تو تھرڈی پہ آپ کا پچیس پرسنٹ آیا ہے لہٰذا کچھ پیسے ڈالیں تاکہ آپ آپ کا مینڈینس جو ہے وہ ایکول ہو جائے تو اس کے لئے پھر آپ کیا کریں گے یہاں پہ پیسے آپ نے کیا کرنے ہیں جی اس میں اب ڈالنے ہیں اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ پیسے کتنے ڈالیں گے فار ایکزمپل آپ کا جو مینڈینس مارجن ہے وہ 0.30 پہ لگتا ہے اس ایکول ٹو آپ کے پاس اس کنڈیشن میں دو ہزار پیا پڑا ہوئے نا تو آپ کچھ فارمولا یوں لکھ لیں ایکس پلس ٹو تھاؤزنڈ یہ بریکٹ بند مائنس اندرہ سو سی میں بٹا ایکس پلس ٹو تھاؤزنڈ ٹھیک ہے تو اب آپ کروس ملٹیپلیکیشن کریں جی اس کو اس کو اٹھا کے ایدر لے جائیں تو یہ بنے گا کتنا 0.30 اینٹو ایکس پلس ٹو تھاؤزنڈ بند پھر یہاں پر بھی آئے گا ایکس پلس دو ہزار اس میں سے پندرہ سو مائنس کریں پیچھے رہ جاتا ہے پانچ سو ٹھیک ہے جی اب یہ ملٹیپلائے کریں تو یہ بنتے ہیں 0.30 0.30 ایکس پلس 0.30 ملٹیپلائے بی 2,000 0.30 ملٹیپلائے بی 2,000 یہ آتا ہے 600 پلس 600 100 اب اس ایکول ٹو ایکس پلس 500 اب کیا کریں جی جناب اس کو اٹھا کے ادھر لے آئیں تو یہ بنتا ہے کتنا فار ایکس یہ والا ہے اور یہ بنے گا 0.30 0 ایکس اور اس کے بعد یہ جناب 600 ہے اور یہ جمع 500 اور یہ ملٹیپلائے بی ٹھیک ہے یہ تو آئے گا سیدھا سیدھا 100 اور یہ جناب آئے گا آپ کا پلس سوری یہ ملٹیپلائے بی ملٹیپلائے بی 0.70 ایکس ٹھیک ہے ایک تھوڑا سا آگے میں اس کو اگر لکھتا ہوں یہاں پہ تو مائنس کو اٹھا کے ادھر لے جائیں تو مطلب یہ کچھ ایکویشن یوں بنے گی 0.70 x is equal to 100 ڈیوائیڈ کریں جی اس کو 0.70 کے اوپر اور 0.70 کے اوپر تو یہ بنتا ہے 100 divided by 0.70 تو یہ 142 اشاریہ پچاسی بنتا ہے 142 اشاریہ پچاسی اگر آپ اتنے پیسے جو ہیں وہ ڈیپاؤزٹ کروا دیتے ہیں اپنے بینک کے اندر تو آپ جو ہیں مینٹیننس مارجن کے قریب ترین پہنچ جائیں گے آپ 142 اشاریہ پچاسی کو اگر آپ اس ایکس کے اندر فٹ کریں گے تو آپ کے جو آنسر ہیں وہ کیا ہو جائیں گے فار اگزمپل 142 اشاریہ پچاسی جمع دو ہزار میں بھی کر کے دیکھ لیتا ہوں مائنس پندرہ سو یہ آگیا اس کو آپ نے تقسیم کرنا ہے 122 اشاریہ پچاسی جمع دو ہزار یہ آتا جی آپ کا پورے کا پورا یعنی 30% کے قریب آرہ میں نے پوٹ کیا تو دیکھیں یہ 29 ہے راؤنڈ آف کرے تو 30% پورا آجاتا ہے اس طریقے سے آپ کیا کرنا ہے آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آگی ہوگی اچھا ایک پوائنٹ نہیں میں نے کیا جی اگر 18 ہوتا تو پھر کیا ہوگا تو آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں جی اللہ حافظ